بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں کرسپی پکوڑوں کی پرفیکٹ ریسپی آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اکثر لوگوں کے پکوڑیں سوفٹ کیوں ہو جاتے ہیں یہ اوپر سے کرنچی کیوں نہیں ہوتے سب اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ماشرہ سے موسم بھی بہت اچھا سا ہو رہا ہے تو اس اچھے سے موسم میں آپ یہ پکوڑیں بنائیں ٹی ٹیمی بنا سکتے ہیں اور ویسی بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں چلیے آئیے بہت ہی مزیدار تک کسی پکوڑیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسی پکوڑیں بنانے کے لیے ہم نے دو آلوں کو پیل کر دیا ہے پیل کرنے کے بعد گریٹر کی مدد سے اس چین سے گریڈ کر دیں گے یہاں دیکھیں ہم نے گریٹر کی مدد سے دو آلوں کو گریڈ کر دیا ہے اب اچھے طریقے سے ہم اسے ووش کر دیں گے تاکہ اس میں جتنا بھی سٹارٹ اور سارا نکل جائے اور یہاں دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے اسی بول میں ہم ڈال دیں گے آلوں کو گریٹ کی ہوئے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سلائسز میں کٹا ہوا پیاز دو میڈم سائز کے ہم پیاز ایڈ کر رہے ہیں ییلو پارٹ ہم نے ریموف کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چوب کیا ہوا دھنیا اچھے طریقے سے آپ نے ووش کر دینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پالک چوب کی ہوئی یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے ووش کرنی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چوب کی ہوئی ہری میچے پانسے چھے عدد اچھے طریقے سے ان تمام انگریڈنس کو ہم مکس کرتے جائیں گے ہاتھوں کی مدد سے یہاں دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے مکسنگ کر لی ہے اور بس ہم نے ایڈ کرنے ہیں چند مسالیں ون ٹیبل سپون کے برابر ہم ایڈ کر دیں گے سفیز زیرہ ہاف ٹیبل سپون کے برابر ہم ایڈ کریں لال میچوں کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی میچے ہم یوز کریں ہاف ٹیبل سپون کے برابر نمک ہم نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کے برابر ہم نے یوز کیا ہے سابت دھنیا ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے مسلیں گے اگر آپ کو یہ پروسیس مشیل لگتا تو آپ نے تھوڑا سا کھوٹ لینا ہے مگر آپ نے پاوڈر یوز نہیں کرنا دھنیا پاوڈر آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ان پکوروں میں اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک پاوڈ کے قریب بیسن بیسن کو آپ نے اچھی طریقے سے چھاند لینا ہے اب اچھی طریقے سے پھر سے ہاتھوں کی مدد سے نکس کر دیں گے پیاس بہت زیادہ پانی چھوڑ دے گا اور آلو بھی تو اسی وجہ سے آپ نے احتیاز سے پانی یوز کرنا ہے بلکل تھوڑ تھوڑ کر کے پانی آپ اس میں یوز کرتے رہیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ بہت بہترین سا آپ کا مکچر تیار ہو جائے اگر آپ نے ایک دم پہ پانی ایٹ کر دیا تو مکچر آپ کا ڈھیلا ہو جائے گا پکورے بہت اچھے سے نہیں بنیں گے کہ اس بھی نہیں تیار ہوں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت بہت بہتر تیار ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹ سا اور اس میں میں نے بلکل بھی بیکنگ سوڈا نہیں ایٹ کیا اس کے باوجود بھی بہت زبردست سے ہمارے کرسپی پکورے بن جائیں گے یہاں ہم نے لے لیے ایک کڑائی قائم ایٹ کر دیں گے کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیں گے ہائی سلم پر کوکنگ آئل اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے پکورے ببلز دیکھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوکنگ آئل کتنا پرفیکٹ سا گرم ہوا ہے آپ نے یہ پوائنٹ بہت احتیاط سے کرنا ہے اگر آپ کے ہاتھوں کے ساتھ پانی ہوا تو آچھی ٹی بھی اٹھ سکتی ہیں تو آپ نے ہاتھوں کو پہلے ڈرائے کر لینا ہے اور پکورے ڈالتے ہیں آپ نے چمچ کا یوز نہیں کرنا بس ایک مند کے بعد آپ چمچ کا یوز کیجئے گا اور اس پوائنٹ پر آپ نے بلکل لہ کر دینی فلیم تاکہ پکورے اندر تک پک جائیں آپ دیکھیں بابس دے کے اندازہ لگا سکتے ہیں کوکنگ آئل کا ٹمپریچر کتنا لو ہو چکا ہے کیونکہ میں نے فلیم لو کر دی ہے تاکہ یہ اندر تک کک ہو جائیں بس اُللتے پلتے ہوئے ان کو اچھا سا کلر دیں گے اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل پرفیکٹ سا کلر آج چکا ہے ان سارے پکوروں کو ہم نکال دیں گے چھنی کی مدد سے اور اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسور کر دیں گے سارے پکوروں کو ہم اس لئے کیسے فرائنگ کر دیں گے یہاں دیکھیں ہم نے سارے پکوروں کو فرائنگ کر دیا ہے فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مددار تک کسی پکوریں تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے سوفٹ ہیں اوپر سے کرنچی ہیں یہ آپ دیکھیں اوپر سے کتنے کرنچی ہیں اور اندر سے میں آپ کو ان کا ٹیکچر دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی سوفٹ ہیں ان میں ہم نے کسی سوڈے کا یوز نہیں کیا بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا بلکل بھی ہم نے یوز نہیں کیا سو ویورز ہی تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو لائک شور سبسکرائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ